اعوذ اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يعلم ما تحمل كل انساء وما تغیز الارحام وما تزداد وكل شئی عنده بمقداره سورة الرات کی آیت نمبر آٹھ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اللہ يعلم ما تحمل كل انساء اللہ جانتے ہیں جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مؤنس وما تغیز الارحام اور جو کچھ رحم میں کم ہوتا ہے رحم سے مراد جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ رحم جو کچھ رحم میں کم ہوتا ہے وما تزداد و جو کچھ رحم میں اضافہ ہوتا ہے وكل شئی عنده بمقداری ہے اور ہر چیز ہر چیز اللہ کے پاس بمقداری اپنی ترتیب سے اپنی مقدار سے ہوتی ہے یعنی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے یعنی ہر چیز اس کے پاس اپنی مقررہ مقدار سے ہوتی ہے کہ آیت نمبر آٹھ کا خلاص و مفہوم ہے اللہ رب العزت نے تین شبہات کے جواب دینے کے بعد یہاں پر بات مکمل کرتے ہوئے توحید کی بات فرمائی کہ تمہاری جو بھی معاملات ہیں جو بھی چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالی جانتے ہیں اور نہ صرف یہ جانتے ہیں بلکہ وہ باتیں جو کہ دنیا کے سامنے نہیں آتی ہیں اللہ تعالی اس کو بھی جانتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ جانتے ہیں جو کچھ ہر معنس کے ہر معنس کے انہیں اٹھایا ہوا ہے اس کو حمل کیا ہوا ہے حمل کرنا ایک خاص اٹھانے کو کہتے ہیں جو آپ سب ازراج جانتے ہیں تو اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ جانتے ہیں ہر معنس نے کیا اٹھایا ہوا ہے یعنی وہ جو اس نے پیدا کرنا ہے جو کچھ اس کے ذریعے سے پیدا ہونا ہے اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں یہ اللہ کا علم محیط یہ ہمارے علم کی طرح نہیں ہے اللہ کے کوئی بھی صفت ہمارے صفت کی طرح نہیں ہے جیسے ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے لیکن ہم اس کو عام طور پر دکھا نہیں سکتے جیسے مجھے علم ہے کہ کل یہ ہوا لیکن کل جو ہوا میں دکھا نہیں سکتا آپ کو کہ میرے ذہن میں کیسے ہے میرے ذہن میں کس طریقے سے کوئی تصویر کھیچ کے رکھ لے کوئی اس کو تحریر کی صورت میں لکھ لے تو وہ تصویر دکھائے گا وہ تحریر دکھائے گا لیکن وہ ہے کیا اس کے علم کیا ہے ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے بتا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن وہ علم ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے دکھانا اس سینس میں اس لحاظ سے کہ آپ نے اس کو بتا دیا وہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا علم کس طرح ہے ہم اس کو نہیں جانتے جیسے کہ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں صرف سمجھایا ہے ان الفاظ میں سمجھایا ہے جو الفاظ ہم جانتے ہیں ورنہ اس کے الفاظ علیف بات آسر سے کچھ اوپر بھی ہیں کچھ اوپر کیا کرونہ الفاظ بھی اوپر ہو سکتے ہیں اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا زبان ہے وہ کیا باتیں ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ الفاظ چونکہ ہمارے الفاظ چھبیس تک محدود ہیں اس سے اوپر ہمارے الفاظ نہیں علیف بات آسر یہ ہمارے الفاظ ہیں اس سے اوپر ہمارے الفاظ نہیں دیکھیں الفاظ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ گنگے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو جو ان کا بات کرنا ہے وہ ظاہری بات ہے بغیر الفاظ کے ہوتا ہے بغیر نمبرات کے ہوتا ہے جو اندھے لوگ ہوتے ہیں ان کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں تو برحال ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے متعین کی ہے جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر پچھلی آیات کے اندر یہ بتایا اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو دوسری مرتبہ بنانا پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے تو اللہ کے لئے پہلی دفعہ بنانا یا دسویں دفعہ بنانا پہلی دفعہ بنانا یا دوسری دفعہ بنانا اللہ کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لئے تو لفظ مشکل ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے لیکن انسان کے لئے چونکہ مشکل اور آسان کی بات ہے انسان کے ہاں آسان اور مشکل کوئی چیز ہوتی ہے کوئی مقدار ہوتی ہے کوئی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں وہ کیفیت نہیں ہے اللہ کو کسی چیز کو بنانا نمشکل ہے ناممکن ہے اللہ کے لیے کوئی چیز بنانا کسی بھی صورت میں مشکل نہیں ہے یا کسی بھی صورت میں پہلے کی نزبت آسان نہیں ہے اللہ کے لیے то ایک ہی بات ہے اور اللہ کو تو ہم سمجھیں نہیں سکتے کہ اس کی قدرت کیا ہے اس کے معاملات کیا ہیں تو یہ صرف ہمیں سمجھانے کیلئے اللہ ہوا یعلمو کہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ کا جاننا ہمارے جاننے کی طرح نہیں ہے اس کا جاننا اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے ما تحمل کل انسا جو کچھ انسا نے اٹھایا ہوا ہے مونس نے اٹھایا ہوا ہے کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کی ذریعے سے تو ڈاکٹر بھی پہچان لیتا ہے کہ اندر کیا ہے جی وہ تو ہاتھ لگانے کی ذریعے سے کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ اندر بچائے تو کوئی بھی پہچان سکتا ہے بات یہ نہیں ہے بات قرآن کے اسلوب اور عربی کے اسلوب سے تھوڑی سی واقفیت ہو تو بات سمجھ میں آ جائے گی ما تحمل کل انسا ایک ہے آپ اگر قرآن میں دیکھیں تو جہاں بھی کسی انسان کے لیے کوئی چیز استعمال ہوئی ہے اس کے لیے ہے لفظ من کسی بھی ذات کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے ہے لفظ من من کا لفظ استعمال ہوا ہے جب کسی کی ذات کی بات ہوئی ہے اور جب کسی کی صفات کی بات ہوئی ہے تو لفظ ما کا استعمال اللہ نے قرآن میں کیا تو جہاں بھی لفظ من آیا وہاں سے کسی کی من ذل لذی یشفع اندہو اللہ بی اذنی یعلمو ما بین ایدیہم ایک ہی آیت کے اندر دو مثالیں آگئی من ذل لذی من کون ہے کوئی ہے من ذل لذی یشفع اندہو جو اس کے سامنے سے فارش کرے کوئی ہے کوئی آئے من ذل لذی کوئی شخصیت مراد ہوتی ہے جب لفظ من بلا جاتے ہیں اور یعلمو ما بین ایدیہم وما خلق اور جو کچھ ہے یعنی جتنی بھی صفات ہیں جتنے بھی حالات ہیں جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب چیزیں یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ ہے پہلے جو کچھ ہے بعد میں وہ جانتے ہیں تو اللہ ربولی سے فرمان ما تحملو کل ان سب ما تحملو ما تو ما سے مراد یہ ہے کہ بچہ ہے کیا ہوں میرا اس کی کتنا بڑا ہوگا خوبصورت ہے بدصورت ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مذکر ہے مونس ہے یہ بھی چیز درمیان میں آ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ ان خاص صفات میں شریک ہوگئے اللہ کی دو قسم کی صفات ایک صفات ذاتیہ اور ایک صفات صفاتیہ تو صفات ذاتیہ جو ہیں اس کے اندر جو اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں اس کے اندر کوئی کسی کو شریک نہیں ٹھیرا سکتا صفات ذاتیہ کے اندر جیسے کسی شخص کا نام ہے عبد الرحمن تو ہم اس کو رحمان نہیں بلا سکتے ہم کہتے ہیں نہیں بھی آپ عبد الرحمن بلا سکتے ہیں رحمان بلانا جائز نہیں ہے لیکن جو عبد الرحیم ہے ہم اس کو رحیم بلا سکتے ہیں اس لئے کہ رحیم جو ہے وہ صفات دوسری قسم کی صفات ہیں اور جو صفات ذاتیاں ہیں وہ صفات ذاتیاں میں کسی کو شریک نہیں ٹھے آسکتے کسی کو مجازن نہیں کہہ سکتے تو جیسے لفظ اللہ ہے تو ہم کسی کا نام عبداللہ رکھ دے تو ہم اس کو اللہ نہیں بلائیں گے وہ اوم یا اللہ اس طرح نہیں بلا سکتے جائز نہیں ہے ناجائز ہے اس کو ہم عبداللہ بلا سکتے ہیں ایسی طریقے سے کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو ہم اس کو عبد الرحمن بلا سکتے ہیں رحمان نہیں بلا سکتے تو ایسی طریقے سے دوسری کچھ صفات دوسری ہوتی ہیں جس کے اندر دوسرے لوگ بھی شریک ہوتا ہے جس سے رحیم رحیم باپ بھی ہوتا ہے رحیم ماں بھی ہوتی ہے رحیم آپ بھی ہیں رحیم ہم بھی ہیں یعنی کوئی بھی رحیم ہو سکتا ہے جانور بھی اپنے بچوں بھی رحیم ہو سکتا ہے لیکن وہ صفت اللہ رب العزت کی بھی ہے لہٰذا ایسی بہت سیسی بات ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب نے اس کو اپنے فتاوہ میں الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے سارے ناموں کی تفصیل کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے میں صرف سمجھانے تک بات کرو تاکہ بات طویل نہ ہو جائے تو ما تحملو ما تحملو کل انساء اللہ رب العزت اللہ رب العزت کہ یہ جو علم خصوصی ہے اس کے اندر کوئی بھی شریک نہیں علم عمومی کے اندر ہر بندہ شریک ہے علم عمومی یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے ہمیں آج آج ساری دنیا جانتی ہے کیسے پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ اللہ کے علم میں شریک ہو جائے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے پانی کیسے دنیا میں آتے ہیں ہمیں بھی علم ہے اور اللہ کو بھی علم ہے ہمیں بھی علم ہے اللہ کو بھی علم ہے تو کیا ہم اللہ سے شریک ہوگے ایسا نہیں ہے تو کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں تو اس سے سمجھ بھی آیا کہ اگر کسی کو صرف اتنا پتا چل جائے کہ الٹرا ساؤنٹ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے جیسے کہ ہماری بڑی 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 ماہر ہوا کرتی تھی اور اتنی ماہر ہوا کرتی تھی اتنی ماہر ہوا کرتی تھی کہ آج کے بڑے بڑے ٹاکٹرز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے جیسے وہ عورتیں ماہر ہوتی تھی وہ صرف عورت کے قدم اٹھانے سے بتا دیتی تھی کہ مذکرہ بولنس ہے صرف قدم اٹھانے کے انداز سے بتا دیتی تھی اور کئی دفعے ایسے ہوا کئی واقعہ تھا ہمارے اپنے گاؤں کا واقعہ ہے کہ بچہ گل چکا ہے یہ بن ہی نہیں سکتا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جی دائی کے بس گئے بھئی یہ ایسا کھلو یہ والی دوائی کھالو کچھ بھی نہیں بلکل ٹھیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہاں البتہ جو بیماری تھے اس کے آثار اس کے جسم پر تو تھے لیکن وہ بلکل سے چل رہا ہے پھل رہا ہے گھوم رہا ہے کھا رہا بھی رہا ہے بلکل سے اور آج جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ علم نہیں تو بہرحال انسان کو اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالم غیب بن جاتا ہے بلکہ اللہ کے علم میں خصوصی میں سے کچھ نوازشات ہوتی ہیں جو اللہ انسانوں کو عطا فرماتے ہیں تمام انسانیت کو دیتے ہیں تو صرف اتنا سے پتہ جل جانے سے کچھ نہیں ہوتا اس کی عمر کیا ہے یہ کتنا عرصہ جئے گا اس کے ساتھ حالات کیا ہوں گے خوش رہے گا غمگین رہے گا پریشان رہے گا ما تحملو کل انسا ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا اللہ اس کی ساری تقدیر جانتے ہیں تو یہ ہے اللہ یعلم ما تحملو کل انسا وہ پیدا نہیں ہوا لیکن اللہ اس کی ساری بات جا وما تغیز الارحام اور جو رحم میں سے چیز کم ہوتی ہیں رحم میں سے بہت سے چیزیں کم ہوتی ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں بعض چیزیں بیماری کی صورت میں ہوتی ہیں بعض چیزیں عوار ذات جسمانیہ کی صورت میں ہوتی ہیں بعض چیزیں کس طرح بعض چیزیں کس طرح تو جو رحم سے چیزیں کم ہوتی ہیں جیسے مقصوص اوقات آتے ہیں اور وما تزداد اور جو چیز زیادہ ہوتے ہیں یعنی حمل کیسے زیادہ ہوتا ہے ہر چیز اللہ کے ہاں اپنی مقدار سے ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ رحم کے تمام معاملات اپنے وقت پر ہوتے ہیں تمام معاملات کے لیے ایک اوقات متعین ہوتے ہیں کہ رحم کے بلوغت کے بعد یہ ہوگا بلوغت سے پہلے یہ ہوگا اولاد جنین کی صورت میں ہوگا چالیس دن جنید ہوگا چالیس دن مزغا ہوگا چالیس دن علقہ ہوگا چالیس دن اور پھر اتنے ہفتے اور پھر اتنے مہینے یہ جو آج کا ڈاکٹر دیکھ کے ہم محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں اللہ چودہ سو سال پہلے میں دارے کہ یہ ہم نے ہر چیز کی مقدار متعین کی ہے چالیس سال کے بعد جنین میں تبدیلی آتی ہے سمجھے نا آہستہ 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 تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی کا ظہور ایک خاص وقت پر ہوتا ہے جیسے تبدیلی کا ظہور چند ماہ کے بعد ہوتا ہے ایسے ہی رحم کے اندر جو تبدیلی کا ظہور ہوتا ہے وہ چالیس سالی زن کے فاصلے سے ہوتا ہے تو وَكُلْ لُشَيْنْ عِنْدَهُ بِمِغْدَارِ ہر چیز اللہ کی طرف سے ایک مقدار متعین ہے اور اس مقدار متعینہ پر ہی اس چیز کا وقوع ہوتا ہے اس چیز میں تبدیلی نظر آتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کے علم محیط ہے اور عالم الغیبی والشہادت کبیر المتعال کہ وہ علم غیب رکھتا ہے اور شہادت بھی رکھتا ہے اور بڑا بھی ہے اور اونچا بھی ہے یہ اللہ رب العزت اپنی صفات کو یہاں سے گنانا شروع کر رہے ہیں اور اس کا علم کیسے ہے آیت نمبر نو سے اس کا بیان ہے کہ اس کا علم کی آگے تفصیل ہے یہاں پہ تو کچھ ابتدائی بات بتائیں اور پھر اس کی آگے تفصیل بتائیں کہ کس کس طریقے سے علم ہے البتہ یہاں پر اس آیت میں بھی کچھ تفصیل اللہ رب العزت نے ذکر کر دی عورت کے حمل کے بارے میں کہ عورت رحم کے اندر کیا کیا معاملات اور کس کس طریقے سے ہوتے ہیں اس کا ایک اشارہ دیا اسی اشارے کے پر ساری گینیکولوجیسٹ چل رہی ہیں اور ساری گینیکولوجی کا علم سارا کا سارا ان چیزوں پر موقوف ہے اور وہ چیزیں اگر موقوف نہیں ہے تو بھی وہ علم اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ بالکل صحیح ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمت موریس بکائی ہے سورہ مومنون کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس حمل میں ہوتا کیا ہے اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے تو موریس بکائی جو تھے بہت بڑے ڈاکٹر تھے گینیکولوجیسٹ تھے بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور انہوں نے قرآن کی جب یہ آیت پڑھی تو حیران رہ گئے کہ یہ قرآن آج سے اتنا عرصہ پہلے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں جو آج کی ایڈراسون مشینز کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے تو یقینا یہ سچی اور پکی کتاب ہے چنانچہ اس نے قرآن پہ تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد وہ موریس بکائی وہ ایمان لے کر آیا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا بالکل برحق فرمایا ہے تو اس کے علم قطعی ہے یقینی ہے اس میں کہیں بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس کی تفصیل آگے آئے گی اللہ طرح سمجھتے ہی کوئی عمل کرنے کی تحقیق فرمایا برحق برحق برحق